وزیراعلا خیبر پکتوں خواہ کی زیرے صدارت اپکس کمیٹے کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا بنو واقعے کے بعد جرگے کے مطالبات پر غور کیا جائے گا تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کے طریقہ اکار پر بھی مشاورت ہوگی اجلاس میں کور کمانڈر پشاور آئی جی چیف سیکیٹری ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ سمیت دیگر حکام بھی شرکت کریں گے وزیراعلا علی امین گڈاپور بنو واقعے کی جگہ کا دورہ بھی کریں گے میں آج پوچھنے آئی ہوں عدلیہ سے مریم نواز شریف قوم کی بیٹی ہے مریم عورنگزیب قوم کی بیٹی ہے سانیہ عاشق کے والد صاحب کی تصویر کے ساتھ اس کو سکینڈلائز کیا گیا وہ قوم کی بیٹی ہے اس آئی کورٹ میں ہو یا اسلامباد آئی کورٹ میں ہو روایت ہے پیٹیشن دائر ہوتی ہے زیٹلی تین منٹ کے اندر اس کو نمبر لگتا ہے پندرہ منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ فکس ہوکے انصاف مل جاتا ہے ان کو میں پوچھنے آئی ہوں کہ یہ انصاف جو ہے وہ صرف تحریک انصاف کو ملنا ہے یا یہ انصاف جو ہے وہ کسی اور کے لیے بھی ہے یہاں پہ عدالتی ٹائم ختم ہونے کے بعد تاتیلات کے بیچ میں صرف ایک پارٹی کی پوٹیشنز لگتی ہیں وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری کی میڈیا سے گفتگو کہا ہائی کورٹ سے پوچھنے آئی ہوں کیا انصاف صرف تحریک انصاف کے لیے ہے یا دوسروں کو بھی ملے گا پی ٹائم کی درخواستوں پر تین منٹ میں نمبر لگتا ہے پندرہ منٹ میں سما اور پوری انصاف مل جاتا ہے کیا انصاف صرف پی ٹائم کی خوابتین کو ملنا ہے نومائی کے درشتگردوں کو انصاف اتنی جلدی کیوں مل جاتا ہے عدالتوں سے سوال کروں گی کیا ہم قوم کی بیٹیاں نہیں توہین الیکشن کمیشن کیس میں جیل ٹرائل کل ادم خرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے فباد چودری کی تخواستیں منظور کرنی جسٹس سمن رفت انتیاز نے فیصلہ سنایا جیل ٹرائل کے دوران پردے جرم کا فیصلہ بھی کل ادم قرار دے دیا گیا وزیراعظم تیس علاہی کو دو روزہ دورے پار ایران جائیں گے شہباز شریف ایرانی صدر کی تقریب حل پرداری میں شرکت کریں گے وزیراعظم پنجاب مریم نواز شریف سے چائج لائی فانڈیشن کے وقت کے ملقات پوبے بھر میں بچوں کو بہترین تبی سہولیات کی فراہمی کے لیے اشتراک کاف کا جائزہ لیا گیا ہاسپٹلز میں سیکنڈ شیف کے اجراع کی تجابیز پر غار بیسرک چائلڈ ہیلس کیئر سٹرکچر میں بہتری کے لیے پنجاب حکومت کے ساتھ تعاون کے لیے امکانات پر تبادلے خیال وقت کے جانب سے ہیلس سیکٹر میں افلاحات سے متعلق وزیراعظم کی خدمات کو سراہا گیا بجلی کی قیمت میں مزید دو روپے تریسر پیسے فی اونٹ اضافہ ہو رہا ہے جون کے لیے فیول پرائس ایجسمنٹ کے لیے اکتیس جولائی کو عوامی سماک کرے گا گزرشتہ ہفتے سی پی پی اے نے دو روپے دس پیسے فی اونٹ اضافہ کی درخواست جمع کرائی تھی کراچری کے تاجروں نے تاجر دو سکیم مسترد کر دی اول کراچری تاجر اتحاد کا سکیم کے خلاف احتجاج اور ہرطال قائم دیا تاجر احنمہ اتیق میر کا کہنا ہے کہ تاجر دو سکیم کسی ناقص الاخل شخص کے ذہن کی اختراہ ہے مہینے کا سات ہزار روپے کمانے والے سات ہزار روپے کیسے ادا کریں گے ریاست اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پا رہی پاکستان کی قسمت کے فیصلے نوجوان کریں گے یود کی مدد نہیں کی تو مواقع تھریٹ میں تبدیل ہو جائیں گے راہنما ایمکیم مصطفیٰ کمال کی نیوز کانفرنس کہا یکم اگست سے کراچی میں قومی شجرکاری مہم شروع کرنے جا رہے ہیں نوجوانوں کے لئے 28 جولائی کو ایکسپو سینٹر میں پروگرام ہوگا اتائے رب کریم پرچم چاند روشن جم اکتاب سے تارہ رہے سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے جرمنی میں پاکستانی سفارت خانی پر حملے کے بعد وفاقی کابینہ کا حرمت پرچم مہم کا آغاز اصابدار عویس لغاری عبدالعلیم خان رانہ تنویر اتا تارہ سمید دیگر وزراء کی جانت سے قومی پرچم کے حملہ تصاویر سوشل میڈیا پر جاری کرتی گئیں سوشل میڈیا پر وفاقی وزراء کی حرمت پرچم مہم کی خوب پسیر آئی مسلم نے ایک نون کلچرال ونگ کی سربراہ و اداکارہ اداکار تاہیر انجم پر تشدد کا واقعہ لاہور پولیس نے تشدد کرنے والی پی ٹی آئی ورکر نیلی پری کی تلاش شروع کر دی پولیس کا لوہاری میں گھر پر چھاپا نیلی پری گھر پر تالہ لگا کر غائے پشاور کے نواح علاقے متنی میں دونوں جوان قتل مقامی پولیس کے مطابق حارون اور کاشرف موٹر سائیکل پر جا رہے تھے نامعلوم افراد نے فارنگ کر دی ادھر پشاور پولیس نے بڑ میں چار بچوں اور چار قوتین کی قاتل کو گرفتار کر لیا موزم یار محمد کو سنسی گرفتار کیا گیا موزم کا اعتراف اجرن آلے قتل بھی برامت سرگودھا میں دو ماہ پہلے لاپتہ ہونے والے بچے کے قاتل کا ڈراب سین بچے کی ماں کا عاشق قاتل نکلا پولیس کی مطابق ملزم مکرم خاتون سے شادی کرنا چاہتا تھا پانچ سالہ شازیب کو رکاور سمجھتے ہوئے قتل کر کے لاش نہر میں بہا دی کراچی کے مختلف علاقوں میں مبینہ پولیس مقابلے فائرنگ کے تباتلے میں چار زخمی سمیت چہم زمان گرفتار اسلحہ اور دیگر سمان برامت مقابلے ماریپور، مچھر کولونی، فورنگی، ابراہیم حیدری اور جہان آباد پولیس چوکی کے قریب پیش آئے بولٹن کے آغاز میں اہم خبر آپ کو دیں پشاور کے نواحی علاقے متنی میں نامالوں افراد نے فائرنگ کر کے دو نوجوانوں کو قاتل کر دیا ہے مقامی پولیس کے مطابق مقتولین کشناک، خارون اور کاشف کے نام سے ہوئی ہے مقتولین موٹر ساکل پر جا رہے تھے کہ نامالوں افراد نے فائرنگ کر دی اس حوالے سے مزید کیا دیٹیز ہیں جان لیتے ہیں پشاور سے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عالم فی جی عالم سے پاگاہ کیجئے کا یہ بلکل یہ پشاور کے نواحی علاقہ ہے مدنی پاسلی میں نامالوں ملزمان نے موٹر ساکل پر سوال دو شہریوں حارون اور کاشف پر پائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے مقتولین کا تعلق مدنی عدیزے سے ہے اور دونوں مقتولین موٹر ساکل پر گھر جا رہے تھے موسیل پولیس نے دونوں کے علاقے پوسمارٹن کے لیے ایک ایم سی منتقل کر دیا ہے پولیس اصل آقائی جان لیے تبستیش کرتے ہیں خیبر پختونخواہ کی اپکس کمیٹی کا اسلاس کچھ دیر بعد شروع ہونے جا رہا ہے اسلاس وزیرعالہ کے پی کے علی امین گنڈاپور نے طلب کیا ہے منو واقع سے مطالق جرگے کے مطالبات کو زیر بحث لائے جائے گا اسلاس میں صوبائی کابینہ کے راکین کور کمانڈر پشاور آئی جی کے پی کے چیف سیکیٹری کے علاوہ جرگے کے پانچ ممبران بھی شرکت کریں گے خیبر پختونخواہ کی اپکس کمیٹی کا اسلاس کچھ دیر بعد شروع ہو رہا ہے اسلاس وزیرعالہ کے پی کے علی امین گنڈاپور نے طلب کیا ہے منو واقع سے مطالق جرگے کے مطالبات کو زیر بحث لائے جائے گا اسلاس میں صوبائی کابینہ کی راکین کور کمانڈر پشاور آئی جی کے پی کے چیف سیکیٹری کے علاوہ جرگے کے پانچ ممبران شرکت کریں گے ادھر سندھ حکومت کی جانب سے وفاق کو جھنڈی دکھا دی گئی تین صوبوں نے بجٹ میں کیش سرپلس رکھا مگر سندھ کی جانب سے نہیں رکھا گیا پنجاب کے پی اور بلوچستان نے سات سو پچپن ارب روپے کیش سرپلس کی گنجائش شرکی ہے سندھ کی وجہ سے کیش سرپلس میں چار سو باسٹھ ارب روپے کا شارٹ فال ہونے کا امکان پیدا ہو گیا ہے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر سے مطالق کہ سندھ حکومت کی جانب سے وفاق کو جھنڈی دکھا دی گئی تین صوبوں کی جانب سے بجٹ میں کیش سرپلس رکھا گیا مگر سندھ نے نہیں رکھا پنجاب کے پی اور بلوچستان نے سات سو پچپن ارب روپے کیش سرپلس کی گنجائش رکھی سندھ کی وجہ سے کیش سرپلس میں چار سو باسٹھ ارب روپے کا شارٹ فال پیدا ہونے کا امکان پیدا ہو گیا ہے پنجاب حکومت کا کروڑا روپے کا منصوبہ خاک میں مل گیا ہے صوبے کے گیارہ اسلام میں ومن کرائیس سینٹر ویران ہو گئے ہیں چھے ماہ سے ومن کرائیس سینٹر کی کوئی چئے پرسن تائنات نہیں ہو سکی ومن کرائیس سینٹر کو عورتوں کے مسائل کے لیے بنایا گیا تھا اس بارے میں وزید تفصیلات ہمارے روائندے اسامہ جہانگیر ہمیں دیں گے اسامہ کیا وجوہات کیا سامنے آئی ہیں یہ پنجاب حکومت کا کروڑا روپے کا منصوبہ تھا جو خاک میں مل گیا ہے کروڑا روپے کی لاغت سے پنجاب کے گیارہ اسلام میں ومن کرائیس سینٹر بنائے گئے تھے جن میں سے گیارہ سینٹر جو ہیں کہ وہ بلکل ویران پڑے ہیں یہ ومن کرائیس سینٹر جو خواتین زبردستی شادی یا جیتی کی جاتی ہیں وہ بھاکی یہاں پر آتی ہیں یا لڑکیاں جو طلاق یافتہ ہوتی ہیں یا جو گھر کی جو چھت کی طلاش میں ہوتی ہیں یہاں پر رکھا جاتا ہے چھے ماہ سے ومن کرائیس سینٹر کی کوئی چیئر پرسن تائنات نہ ہو سکی ہے تاہل اس کا اضافی چارج ڈی جی سوشل ویل فر آمنہ منیر کے پاس جب کل ان سے ہمارے جانب سے ان سے موقع مانگا گیا تو انہوں نے دو ٹوک ساکھ انکار کر دیا اس حوالے سے کوئی بھی موقع دینے سے وہ انکاری ہیں بارہ ازلاع میں سے صرف جو لاہور میں ومن کرائیس سینٹر ہے وہاں پر آٹھ خواتین ہیں اس کے علاوہ جو بارہ ازلاع ہیں وہاں پر کوئی خواتین تائنات ہی نہیں ہے تاہل ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا اسامہ اپڈیٹ کریں آپ کو لاہور میں مزید پانچ تحصیلیں بنای جائیں گی پنجاب حکومت کے جانب سے لاہور میں دس تحصیلوں کی اصولی منظوری دیتی گئی ہے تحصیل نیاز پر ایک تحصیل شاہترہ تحصیل جلو تحصیل نشتر اور تحصیل صدر بنای جائے گی مزید کیا دیٹیز ہے اس خبر کی ہم جانیں گے اتریس شیخ سے جی اتریس بلکل سوائی درالکمر لاہور میں مزید پانچ تحصیلیں بنانے کی منظوری دیتی گئی ہے تحصیل نیاز بیک تحصیل شادرہ تحصیل جلو تحصیل نشتر اور تحصیل صدر بنای جائیں گی اس لسے میں لاہور میں اس وقت تحصیل رائیوینڈ سٹی شالیمار کینٹ اور تحصیل مارٹون مجودہ تحصیل نیاز بیک جو کہ نئی بنائے جے اس میں نیاز بینگ میں جو ہے ملتان روڈ اور نیاز بیک کا علاقہ شامل ہوگا اور چون کا علاقہ شامل ہوگا جبکہ تحصیل شادرہ میں شادرہ سلکر روڈ ریلویس سیشن کے علاقے شامل کرنے کی منظوری دیجئے تحصیل باغہ میں رنگ روڈ لکھوڈیر بسین کے علاقے تحصیل نشتر میں کماہا کانا پانڈو کی اور مین فروزبور روڈ اس کے ساتھ ساتھ تحصیل صدر میں بھرکی روڈ ہیر اور بیدیاں کے علاقے شامل کے جائیں گے تحصیل ایسٹی میں وال سیٹی بند روڈ ساندھا نمک اور نیازی اڈا کے علاقے تحصیل رائیوڈ میں رائیوڈ سیٹی ملتان روڈ مانگا اور مراکہ کے علاقے شامل ہوگا جبکہ تحصیل مارڈون میں اسرہ مارڈون اور فروزبور کے ساتھ ساتھ تحصیل کینٹ میں کینٹ کا علاقہ ڈی ایچ اور بنگالی اور بیدیاں کے علاقے شامل ہوگی جبکہ تحصیل شالی مارڈ میں بھگوانپورا شالی مارڈ کے ناغل بینگ مہولپورا اور بھرپنسپورا کے علاقے شامل گئے جائیں گے سباہی سانالکومت لاہور کی جو اسرہ پانچ تحصیلیان میں چبیس قانون کو سرکل اور دو سو اٹھالیس پٹوار سلکس کے ساتھ تین سو تریسٹ موازہ جاتھ شامل ہیں لاہور میں نہیں پانچ سال سیلو کا کیام سے لینڈ ریو کی مضمی جو ہے سلسٹر میں مزید آمدال روپی اور مجموعی طور پر جو ہے بارہ کروڑ تینسیس لاکھ روپی کی آمدال مستقی ہے ایک لاکھ چارہ دار نو سونٹ ٹھیک ہے ادریس ٹھیک بہت شکریہ آپ نے ہمیں تفصیلین اپ ڈیٹ کیا اور عوام کو ریلیف دینے کی بجائے مزید تکلیف دینے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں بجلی کی قیبت میں مزید دو روپے تریسٹ پیسے فی یونٹ اضافہ کیا جائے گا جون کے لیے فیول پرائس ایجسمنٹ کے لیے نظر ثانی درخواست نیپرا میں دائر کر دی گئی ہے نیپرا سی سی پی اے درخواست پر اکتیس چلائے کو عوامی سماد کرے گا گزشتہ ہفتے سی پی پی اے نے دو روپے دس پیسے فی یونٹ اضافہ کی درخواست جمع کر آئی تھی اپڈیٹ کریں پی ٹی آئی رہنما راو فسن ڈسٹرک اینڈ سیشن کوٹ میں پیش ہو گئے ہیں راو فسن کے مزید جسمانی ریمان کی صدا پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا راو فسن کو دو روزہ جسمانی ریمان مکمل ہونے پر عدالت پیش کیا گیا ہے اپڈیٹ کریں اس خبر سے متعلق آپ کو کہ پی ٹی آئی رہنما راو فسن ڈسٹرک اینڈ سیشن کوٹ میں پیش ہوئے راو فسن کے مزید جسمانی ریمان کی صدا پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے جبکہ راو فسن کو دو روزہ جسمانی ریمان مکمل ہونے پر عدالت پیش کیا گیا ہے